مدھے پردیش کی خجراہو لوگصبہ سیٹ سے مہرانی قوتہ سنگھ کو امیدوار گھوشت کر کے کانگرس نے شروعاتی بڑک بنا لی ہے پیدان صبہ چناو کی ہار کے بعد بھاج اپا اپنے اس گڑ کو بچانے کے لیے جتنے والے امیدوار کی تلاش میں ماتھا پچی کر رہی ہے خجراہو میں کٹنی اور پنہ جلو کے چاندلا گنور مروہا راجنگر پنہ ووری بند اور ویجے راگوگڑ ویدھان سوا چھتر شامل ہیں خجراہو کا ایک ہزار ورس پرانا اتیاس ہے خجراہو وشو پرشید پریٹنس تل ہے خجراہو کے مندر شیلپ کلا کے لیے دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں خجراہو بندیل سمراجہ کی راجدھانی تھا کہا جاتا ہے کہ بندیل راجہ چندر برمن کے پاس پارش تھا جس سے لوہے کو سونا بنایا جا سکتا تھا خجراہو لوکسو بھر سیٹ سے ابھی تک تیرہ چناب ہوئے ہیں انیس سو باون انیس سو ستاسٹھ اور انیس سو اکتر کے لوکسو بھر چناب کے سمیں خجراہو سیٹ اشتتب میں نہیں تھی یہاں سیچ سات بار پاجپا اور چھے بار کانگرس کے جیت ملی ہے گاندی پروار کے نجدیک مانی جانے والی ویدیہ وطی چطر ویدی انیس سو اسی اور انیس سو چوراسی میں خجراہو سے جیت کر لوکسو بھر میں پہنچی تھی اس کے بعد انیس سو انانوے سے انیس سو اٹھانوے تک لگاتر چار چناب بھاجپا کے لیے ساتھ بھی اومہ بھارتی نے جیتے تھے انیس سو نینانوے میں خجراہو سے ویدیہ وطی چطر ویدی کے پتر ستی عورت چطر ویدی نے کانگرس کی ٹکٹ پر جیت حاصل کی تھی اس کے بعد سے ہی کانگرس خجراہو سے جیت کے لیے ترس رہی ہے دو جار چار میں رامکشن دو جار نو میں جتندر سنگھ بندیل اور دو جار چودہ میں نگندر سنگھ نے بھاجپا کے ٹکٹ پر جیت حاصل کی تھی نگندر سنگھ نے کانگرس کے راجہ پٹیریہ کو قریب دھائی لاکھ متوں سے شکرست دی تھی پوجہ سماج پارٹی کے رام لکھن سنگھ تیسے استان پر رہے تھے ویدیہ وطی چناب میں جیت کے بعد کانگرس اتسائیت ہے کانگرس نے خجراہو سے چھترپور راج گھرانے کی بہو مہرانی قویتہ راجے سنگھ کو امیدور گھوشت کر کے شروعاتی بڑھت بنا لی ہے برطمان میں قویتہ سنگھ خجراہو نگر پرشت کی ادھی حق سے ہے قویتہ سنگھ کے پتی ویکرم سنگھ لگتا تیسری بر راج نگر سے ویدھائک چونے گئے ہیں اس سے پہلے وہ چھترپور سے بھی ویدھائک رہ چکے ہیں قویتہ سنگھ کے مائے کے خجراہو لوگ صاحبہ میں آنے والے پنہ جلے کے گنور ویدھان صاحبہ چھتر بھی ہیں قویتہ سنگھ دوارہ جن سمپرک ابھیان کی شروعات کر دی گئی ہے اپنے پرچار ابھیان کے دوران قویتہ سنگھ مندروں اور انہیں دھارمک سانوں پر بھی جانا نہیں بولتی ان کے ویدھائک پتی ویکرم سنگھ کو علاقے کے لوگ ناتی راجہ کے نام سے جانتے ہیں ناتی راجہ اپنے اس طرح پر مدداتوں کو پکش میں کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں بھاج اپا خجراؤں کے اپنے گڑ کو بچانے کے لیے کافی منتن کر رہی ہے چار بار خجراؤں سے چناب جیتنے والی بھاج اپا کی قدہ وار نیتری امہ بھارتی نے بعد میں بھپار لوگ صبح سیٹ کو اپنا لیا تھا سوستے کارنوں سے اس بار امہ بھارتی نے چنابی راج نیتی سے سنیاس لینے کی گھوشنا کر دی ہے 2014 میں بھاج اپا کی ٹکٹ پر خجراؤں سے چناب جیتنے والے نگندر سنگھ ویدھان سبا میں پہنچ چکے ہیں ویدھان سبا میں کمل نات سرکار کے علپ مت میں ہونے کی کارن بھاج اپا نے مدیہ پردیش کے کسی بھی ویدھائی کو لوگ صبح چناب میں نیا اتارنے کا نردنے لیا ہے خجراؤں سے سب ہی پارٹیوں دوارہ باہر سے لاکر امیدوار اتارنے کی پرمپرا رہی ہے ایسے میں بھاج اپا کی ٹکٹ کٹنی جی لے کے کسی نیتہ کو دینے کی مانگ بھی اٹھ رہی ہے اپنے امیدوار کی کھوشنا سے پہلے بھاج اپا، نیترتو، چھیتریہ اور جاتیہ سمکرنوں کا بریقی سے آنکلن کر رہا ہے پانگرہ دوارہ خجراؤں میں ویقاس، روزگار اور کسانوں کی سمسیوں کو مدہ بنایا جا رہا ہے قویتہ سنگھ کا دعویہ ہے کہ اس پر وہ بھاج اپا کے اس گھڑ کو ڈھا کر ہی رہیں گی خجراؤں لوگ سبا سیٹ کی سمائے اتر پردیش کے ساتھ لگنے کے قرم بوجن سماج پارٹی اور سماج وادی پارٹی بھی یہاں سے اپنا امیدوار میدان میں اتارتی ہیں لیکن خجراؤں میں مقابلہ کانگرس اور بھاج اپا میں ہی ہوتا ہے بھاج اپا کا امیدوار گھوشت ہونے کے بعد خجراؤں کا راج نیتک پارا چڑھنے کے اثار ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درچ کریں لگ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے